سلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ہم لوگ نیو ویلوگ اپنا سٹارٹ کریں گے ایران پہنچ کے ایران پہنچنے سے پہلے ہم یہاں بورٹر کے بعد پہنچ جائے گئے آپ کو دیکھ رہا ہوں گا پیچھے پورا بورٹر صحیح ساری عوام کھڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ جو ایسے تو سب کو آسان لگتا ہے آنا پر بارش جو دو دن بارش ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ پانی یہاں پہ کھڑا ہو گیا آپ کو ہمیں دیکھانا ہوں چیک کریں اس میں جو بیٹس گاڈی پوری ڈوب چکی ہے تو بہت زیادہ پانی یہاں پہ کھڑا ہو چکا ہے تو ابھی ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا ہے لوگ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں کے کتنی بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ رک گئے تھے اب جو ہے ہم جانے لگیں گے اندر تھوڑی دیر میں تو پھر ہم وہاں سے اندر جا کے سٹارٹ کرتے ہیں لوگ کو کنٹینو کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ایران کی طرف آ چکے ہیں بہت غلیل ہونے کے پاس مطلب پانچ گھنٹے رکھنے کے باگا میں تو یہ لگاتا ہے کہ ہم رات رکھیں گے پر ہم آگے ہیں تو یہاں سے ہم بس میں سما رکھ رہے ہیں ہماری بس ہے پیچھے ہی رکھی ہوئی ہے سننے میں آگے اس طرف بہت پانی ہے تو ہم آگے دیکھیں کہ کتنا پانی ہے کیا سورتیالی کیونکہ آگے سے گاڑیاں آنے لئے ہیں موسیقی آپ کو بتایا کہ ہم لوگ تھے ربطان پورٹر پر ربطان پورٹر پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم بس میں پیچھے میرا دوست ہوگیا رہا ساوان شفٹ کر رہے تھے وہاں سے تو ہم دکھلتے ہیں کہ وہاں سے ہم نکلے ہیں ہم کہاں پہ پہنچے ہیں یہاں پہ چابار پہ چابار پہ پہ پوچھتے ہیں کہ ہم کھشی ملی ہے کھشی اسفل سے ملی ہے کیونکہ پورٹر پہ بہت زلیل ہو گئی تھے پاکستان پورٹر میں اب وہ پتہ ہے کہ صبح سے ہمیں شام ہو گئی تھی ہم اندر نہیں آ پائیں اس کے بعد آنے کے پاس چابال پہ جو میں پیرانی ملے پیرانی ہم توڑی ایترے سے پہتے ہیں کہ ہم نے مسالہ ہو سکتا ہے یوز نہیں ہوتا ہمارا مسالہ ہی نہیں ہوتا پر یہاں پہ جو ہم نے سائی تو توڑی چپٹری ٹائپ تھی پاکستان پیرانی ٹائپ تھی تو بہت اچھی لیکن پیرانی پیرانی کھانے کے پاس جو اور سکر ملا کیونکہ پیٹ کو دلیا بہت تھگاوٹ کے بعد اور بہت تھک چکی تھے ہم لوگ پہتے ہیں ہم لوگ آکے بس میں سو گئے تھے پھر ہم نے بولا بلوگ کو کنٹیلیو کرنا ہے تو پھر ہم نے آکے ہم کنٹیلیو کیا تو اب ہم نکلے ہیں زائیدان کے لئے چابار سے نکلے ہیں زائیدان کے لئے زائیدان کا جو سفر ہے ابھی تک ہم سن رہے ہیں کہ صبح تک ہم پہنچیں گے ہم لوگ سوہ تک پہنچیں گے تو اللہ کریں کوئی خیاریت سے ہم لوگ سوہ تک پہنچیں گے ہم کوئی ایسا بارش والا پیٹ کوئی مسئلہ نہ آئے ہمارے سامنے کوئی احسان نہ خیر کریں تو اس لئے ہم جاگے زائیدان پہ اس بلوگ کو کٹیلیو کریں گے موسیقی تو ہم پہنچ چکے ہیں زائیدان جو آبار سے جو سفر ہمارا شروع ہوا تھا زائیدان پہ ہم پہنچ چکے ہیں زائیدان پہنچنے کے بعد رات بر کا سفر ہم نیند پوری کر کے ختم کر چکے ہیں تو اچھا گزرا ہے کیونکہ ہم بہت سوئے اس میں سونے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں زائیدان میں جو یہ جگہ ہے سرائے رضا کے نام سے جگہ بنائی گئی ہے جہاں پہ کیمپ کی طرح بنے ہوئے ریس روم آگے روم بنے ہوئے جیسے میرے دوست آپ کو دکھائے ہیں ساری کیمپ ٹائپ بنے ہوئے یہ آگے روم بھی بنے ہوئے یہاں پہ لوگ آکے اسٹے کرتے ہیں کچھ ٹائم کے لئے ہمارا سفر یہی سے ہو رہا ہے کم کی طرف تو کم کی طرف جانے تک یہ آپ کو دکھائے کہ آگے دھولے بھی بنے بچوں کے لئے تاکہ جو بھی یہاں پہ آکے پریس کریں تو اس کو سب سہولیات ملیں آگے واش روم بنے ہوئے نماز پڑھنے کی جگہ بنے ہوئے بہت سارے جگہیں بنے ہوئے جیسے ہم نے کہا کہ ہم کم کے لئے نکلیں تو ابھی ہم بس میں بیٹھ چکے ہیں اور ابھی ہم روانہ ہو رہے ہیں ٹرمینل کی طرف زائدہ ابھی ہم ٹرمینل تک جا رہے ہیں ہم ٹرمینل پہ جا کے اسے کنٹینیو کرتے ہیں اللہ جیسے آپ دے سرے پیچھے یہ ٹرمینل بنا ہوئے ٹرمینل سے ابھی ہم ٹرمی کروا لیا ہمیں اب ہم جا رہے ہیں کم کے لئے تو ابھی ہم اس ویلوک کو یہ ہی انڈ کرتے ہیں اب تک کے لئے اللہ عافظ ٹرمینل ٹرمینل ٹرمینل